اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نئے سال سمجھا جاتا ہے آج اسلامی نئے سال کا ذکر سلیوی کرنا ضروری ہے کیونکہ نئے سال کچھ تاریخی واقعات یاد دلاتا ہے اسلامی نئے سال کو کیسے منائے جائے اس پر کافی بحث و مبائسے ہوئے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو نے ہجرت کو ہی نئے سال کے طور پر منانے کا حکم دیا اور یہی اسلامی تاریخ کا اپہلو ہے جو بار بار امت کو قربانی کا سبق یاد دلاتا ہے دین اسلام کے خاطر جو بھی اپنی محبوب ترین چیز ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنا پڑے تو کرنا ہوگا تمہارے لئے تمہاری جان مال بیوی بچے اولاد سے بھی بڑھ کر اللہ کا دین ہے اور یہی ہجرت سے پیغام دیا جاتا ہے نئے سال کی شروعات بھی اس عظیم مجاہد اسلام کی شہادت سے ہوتی ہے جن کے بغیر اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی یاد لو انصاف کا بہترین نمونہ جسے دیکھ کر آج بھی دنیا کے سیاسی رہنما حیران ہو جاتے ہیں آج کے مسلم سیاستدانوں کو چاہیے کہ حضرت عمر سے کچھ سیکھ حاصل کرے کیونکہ تاریخ کے عوراق میں ان سے بڑھ کر کوئی حکمران اب تک پیدا نہیں ہوا ہے آج جھوٹے وعدے جھوٹی قسمیں ملت کو بیچنے والے امان فروش سیاستدانوں کی برمار ہے لہٰذا آج کے دن اس عظیم شخصیت کو بھی یاد کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آخر کون تھے حضرت عمر فاروق اور کتنی شاندار تاریخ رہی اسلام کی آج زلط کی انتہا پر امت پہنچی ہے تو اس کے لئے کون ذمہ دار ہے ایک بار پھر آپ سبھی کو اسلامی نئے سال کی مبارک بات اتحاد نئے دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ آغاز دین اسلام کی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو دامن اسلام میں وہ عظیم شان آفتاب و ماتاب شخصیت ہیں کہ جن کی عالم اسلام کے لئے روشن خدمات جرت و بہادری عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں فتوحات شاندار کردار اور کارناموں سے تاریخ انتہائی موتر چمکدار اور روشن ہے ایک ایسا انمول اور نایاب اس میں گرامی ہے جس کی عظمت روب و دب دبا شجاعت بہادری انصاف آجزی انکساری فہم و فراست قانون ادالت تقوی عصار و قربانی غریب پروری خلافت و دیانت محبت اہل بیت و عظام اور محبت رسول بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں جو امیر المومنین ہیں مراد قلب رسول ہیں داماد علی المرتضی ہیں فاتح بیت المقدس ہیں حاکم اناصر و عربہ ہیں شہید ممبر و محراب رسول ہیں انتخاب رب العالمین وزیر پیغمبر خلیفہ دوم ہیں وکیل ام المومنین ہیں فاتح قصر و قصرہ ہیں شامل اشرا و مبشرہ ہیں میدان عدالت کے نیر تابہ ہیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے حضرت مسور بن مخربان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے حضرت ابن عباس نے کہا اے امیر المومنین نبی کریم آپ سے راضی تھے صدیق آپ سے راضی تھے پھر آپ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رہے ان کا بھی ساتھ دیا وہ بھی آپ سے جب جدا ہوں گے تو آپ سے راضی ہوں گے حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے لیکن میری گھبراہت تم اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو عذابِ الہی سے پہلے اسے فدیعتن دے دیتا آپ کے دور خلافت میں چھتیس سو علاقے فتح ہوئے نو سو جامعہ مسجد اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئیں بوقتِ شہادت اسلام کا پرشم بائیس لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر لہرہ رہا تھا آپ نے اپنے دور خلافت میں عدالتِ قائم کی قاضی مقرر کیے سنِ تاریخ کا اجرہ کیا جو آج تک جاری ہے مردم شماری کروائی نہرے کھدوائیں کوفہ اور بسرہ جیسے شہر آباد کیے ٹیکس سسٹم بنایا ہربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی جیل خانہ جات راتوں کو گشت کر کے ریایہ کا حال دریافت کرنے کا طریقہ پلس کا محکمہ جا بجا فوجی چھاؤنیا تنخواہیں پرچہ نویسی مکہ معظمہ سے مدینہ مرورہ تک مسافروں کے لیے مکانات گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے وظیفیں مختلف شہروں میں مہمان خانے مکاتبوں مدارس تجارت کے گھوڑوں پر زکاة وقف کا طریقہ مساجد کے آئمہ کرام اور موزنوں کی تنخواہیں مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظام کا حکم فلاحی اور صلاحی احکامات اور اسطلاحات فرمائی آج کے ترقی آفتہ ممالک میں عمر لاز کے بغیر انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا اللہ ربز الجلال مسلمان حکمرانوں کو حضرت عمر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی اصل فلاح کی طاقت اتا فرمائی